ایک الگ ٹوپک ہے کیا اسلام میں ماں باپ کی پیروی کرنی ہے ایک الگ ٹوپک ہے آج بہت سارے مسلمان مسلمان وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کہتے ہیں اس راستے پہ چلتے ہیں جو ماں باپ جس راستے پہ چلتے ہیں بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر ماں باپ گمراہی کے راستے پر ہیں اور بیٹا یا بیٹی ہدایت کے راستے پہ آ گیا تو لوگ تانہ دیتے ہیں تم نے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا تم نے ماں باپ کے طریقے کو چھوڑ دیا ماں باپ میں ناراض ہوتے تم نے ہمارے خاندان کے طریقے کو چھوڑ دیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پرانی بات ہے دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب انہیں کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے جب کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس راستے پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اب اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے کہا کیا یہ لوگ اگر ان کے ماں باپ اقل والے نہیں ہیں یا ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں تو پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نہیں اصل اللہ رب العالمین کے نازل کیوں ہوئے راستے پر چلنا ہے یہ حاصل اگر ماں باپ گمراہ ہیں تو بچے کو اس گمراہی کے راستے پر نہیں چلنا ہے ماں باپ کو دیکھ کر بچے کو خود اللہ نے جو راستے دیا اس راستے پر چلنا ہے اور ماں باپ کو بھی بتانا ہے وہی راستہ ایک ناج الٹا ہو گیا اگر کسی کو بولو میں قرآن میں آیا اس پر عمل کرو حدیث شریف میں آیا اس پر عمل کرو کہتے ہیں ماں باپ نے ایسا نہیں کہا ماں باپ کو ہم نے ایسا نہیں دیکھا ماں باپ کو ہمیں ایسا کہتے ہیں اور اگر کسی ادھر گیا قرآن و حدیث پر آ گیا توہید و سنت پر آ گیا شرق و بدت چھوڑا چتانہ دیتے ہیں ماں باپ کو چھوڑا تو انہیں ماں باپ کا راستہ چھوڑا ماں باپ کا طریقہ چھوڑا اسلام یہ نہیں ہے اسلام آباب کا راستہ اسلام نہیں ہے اسلام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اسی طریقے سے دوسری آئے تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْنَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانَ يَدْعُوهُمِ لَعَذَابِ السَّعِيرِ جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں لوگ بَلْنَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا نہیں ہم اس چیز کی پیروی نہیں کریں گے جو اللہ نے نازل کیا بلکہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانِ يَدْعُوهُمِ لَعَذَابِ السَّعِيرِ باپ دادا کی پیروی کرنا یہ شیطان ان کو حکم دے رہا ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے یہ شیطان ہے جو انہیں کہہ رہا ہے باپ دادا کی راستے پہ ہم چلیں گے اور یہ تو جہنم کا راستہ ہے تو پتہ یہ چلا اسلام میں اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے کیا نازل کیا اللہ نے قرآن اور کیا نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین اس کی پیروی کرنی ہے باپ دادا پہ نہیں دیکھنا ہے باپ دادا کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے بلکہ اللہ اس کے رسول اللہ رسول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین کو دیکھ کر کے چلنا ہے باپ دادا کے راستے پہ چلنا یہ ہدایت اور حق نہیں ہے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جب با ما باپ کا حق بتایا اللہ نے کیا کہا اللہ نے ماں باپ کا اتنا حق دیا کہ اف مت کہو ماں باپ کے سامنے کوئی تکلیف ہو تو اف بھی نہیں کہنا لیکن ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا لیکن اگر وہ آپ کو مجبور کرے ماں باپ شرک کرنے کے اوپر جس کا تمہیں علم نہیں ہے یعنی شرک جو ہے یہ جہانت کی چیز ہے اور توحید یہ صحیح علم ہے تو اللہ نے کیا کہا اگر تمہیں ماں باپ ایسے عمل کا حکم دے جو شرک ہے فلا تطعہما تم ماں باپ کی پیرمیدہ کرو وصاحبہما فی الدنیا معروفہ ہاں ماں باپ ہونے کی حیثت سے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو اچھا برطاؤ کرو ان کی عزت کرو ان کا اعترام کرو لیکن اگر وہ شرک کا راستہ بتاتے ہیں تو ان کی فرما برداری نہ کرو یہ اللہ رب العالمین ایک کلیر بتاتے ہیں تو فرما برداری ہوگی تو صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ دادا کے راستے اور طریقے پر نہیں چلا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق یہ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ کسی مخلوق کی پیروی نہیں کی جائے گی جہاں پہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں کسی مخلوق کی پیروی نہیں کی جائے گی تو اسلام میں ماں باپ کی پیروی نہیں ہے کس کی پیروی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم